بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افشان کے دستخوان میں میری تمام یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید آج میں بہت ہی مزیدار کریمی منگو آئس کریم کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس آئس کریم کو جمعنے کے لیے ریسپی میں آپ کو وہ سیکریٹ طریقے بتاؤں گی جو یوٹیوب پر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جس سے نہ صرف آئس کریم پرفیکٹ بنے گی ساتھ ساتھ اس کا ٹیکسٹر بلکل سمودھ اور کمرشل آئس کریم کی طرح ہوگا اور نہ ہی اس پر کرسٹل آئیں گے تو اگر آپ بھی اپنی اس آئس کریم کو بلکل کریمی اور پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو میری ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کریں تو جلدی سے اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو سچی لگتی ہیں تو سبسکرائٹ کا بٹن دبائیں اور نیچے جو بیل آئیکن دیا گیا ہے اسے دبانے سے سب سے پہلے میری ریسپی کی اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی ویڈیو سچی لگیں تو تھم سپ دیں سب سے پہلے میں دو عدد آموں کو پیلر کی مدد سے چھیل لوں گے آم کی قسمیں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن میں نے ملتان کا چوہ سا آم لیا ہے جس سے میں یہ آئس کریم تیار کروں گی بس آم کوئی سا بھی ہو کھانے میں بلکل میٹھا ہو اور آج کل تو سیزن بھی آموں کا چل رہا ہے تو میٹھے آم آرام سے آپ کو مل سکتے ہیں تو یہ دونوں آم چھیل لیے ہیں اور اب ان کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لوں گی تاکہ اس کو بلینڈر مشین میں آرام سے بلینڈ کر سکوں یوٹیوب پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف دو انگیڈینٹ یا تین انگیڈینٹ سے آئیس کرین تیار کریں اس ریسپی میں ایسا کچھ نہیں ہے اس کو ہم بلکل پرپر طریقے سے اس کی روح کے مطابق تیار کریں گے کیونکہ ضائع کے آسانی سے نہیں آتے اس لیے آپ کو تھوڑی سی محنت اور ساتھ ساتھ صحیح طریقہ استعمال کرنا ہوتا ہے اس کی گھٹلیوں پر بھی جو آم ہیں اسے بھی چھوٹی کی مدد سے اتار لوں گی تاکہ ضائع نہ ہو دونوں آموں کے چھوٹے چھوٹے پیس بن چکے ہیں اب ان کو بلینڈر مشین میں بلینڈ کرنے کی تیاری کرتے ہیں تمام آموں کو بلینڈر مشین میں ڈالنے کے بعد مشین کو سٹارٹ کر دوں گی بس آپ کو اتنا ہی بلینڈ کرنا ہے کہ اس کا ٹیکچر اتنا سموتھ ہو جائے اب مینگو کسٹرٹ کا بیٹر تیار کرلوں گی جس کے لیے میں نے دو ٹیبر سپون مینگو کسٹرٹ پاورڈر لیا ہے اور اس میں تقریباً تین ٹیبر سپون دو شامل کر دوں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کرلوں گی تو بیٹر تیار ہو چکا ہے اس کا ٹیکچر اتنا تھک ہونا چاہیے اب چلتے ہیں نیس اسٹیپ کی طرف کسٹرٹ تیار کرنے کے لیے آدھا کلو ٹیٹرہ پیک ملکہ استعمال کر رہی ہوں آپ بھی ٹیٹرہ ملکی استعمال کیجئے گا ہاف کپ شگر اس میں شامل کروں گی اور اسے اچھی طریقے سے حل کر لیں اور دودھ میں ایک عبال آنے تک پکا لیں جب دودھ میں عبال آ جائے تو میں اس میں شامل کروں گی کسٹرٹ بیٹر جو ابھی میں نے تیار کیا تھا اور اسے آدھا ایک نٹ تک اچھی طرح سے ہلاتی رہوں گی تاکہ بیٹر اچھی طرح سے دودھ میں گھل جائے اور اسے ایک نٹ سے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ اس کا ٹیکچر اتنا زیادہ تھک ہونا چاہیے جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے اب فلیم کو آف کر دوں گی اور اسے روم ٹپریجر تک آنے کے بعد اسے ایک باؤل میں شفٹ کر کے تیس منٹ کے لئے ریفریجرےٹر میں رکھ دوں گی تیس منٹ ہو چکے ہیں اب مینگو کسٹرٹ کو آم کی پیوری کے ساتھ میس کر کے اسے بلینڈ کر دوں گی اور ان کو بھی تب تک بلینڈ کرنا ہے جب تک ان کا ٹیکچر بلکل سمودھ نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں کتنا زبردست سمودھ بیٹر تیار ہو چکا ہے جتنا زیادہ بلینڈ کریں گے اتنی ہی اچھی آئس کریم بنے گی تو اب چل کر اس کی کریم تیار کر لیتے ہیں میں 400 گرام وپنگ کریم میں سمال کر رہی ہوں اس میں 500 گرام ہوتی ہے مگر 100 گرام کے قریب میں پچھا لوں گی اور اب الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اسے سٹارٹنگ میں سلو سلو پھیٹنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وپنگ کریم ایک دم چلڈ ہونی چاہیے جیسے فریزر میں سے نکالتے ہیں بلکل ویسی اسے کریمی اور فلافی ہونے میں ایک منٹ لگے گا تو یہ دیکھیں وپنگ کریم کتنی زیادہ فلافی ہو چکی ہے اس پیچلا کو میں نے الٹا کر دیا پھر بھی نہیں گر رہی ابھی اسے مزید پھیٹنا ہے مگر ساتھ ساتھ میں مزید چیزیں بھی شامل کرتے جانا ہے سی ایم سی پاورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر رہی ہوں اور یہ سیکریٹ انگیڈینٹ ہے جو یوٹیوب پر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اس سے آئس کریم کا ٹیکچر بہت اچھا آئے گا اور یہ آئس کریسٹل بننے سے بھی روکتا ہے کمرشل آئس کریم میں بھی یہی انگیڈینٹ استعمال ہوتا ہے یہ آپ کو دیری یا بیکری کے آئیٹم سیل کرنے والوں کے پاس سے مل جائے گا کیا آپ دراز سے بھی آورڈر کر سکتے ہیں سی ایم سی پاورڈر میس کرنے کے بعد اس میں شامل کروں گی پوٹ کلر وان فور ٹی سپون اسے شامل کرنے سے آئس کریم کا کلر بلکل کمرشل آئس کریم کی طرح ہو جائے گا اگر ضرورت محسوس ہو تو وان فور ٹی سپون مزید ایٹ کر دوں گی اور اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں مہنگو کا بیٹر شامل کروں گی اور اسے الیکٹرک بیٹر کی مدد سے دوبارہ پھیٹ لوں گی جتنا زیادہ بیٹر کی مدد سے اسے بیٹ کریں گے اس کا ٹیکچر اتنا ہی سموتھ اور کریمی ہوتا چلا جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے مہنگو کے بیٹر کو اس لیے شامل کر رہی ہوں تاکہ مکس اچھی طرح سے ہو جائے تو دیکھیں کتنا زبردست کریمی ٹیکچر بن چکا ہے کلر کم لگ رہا ہے اس لیے میں اس میں مزید پان فور ٹی سپون کلر شامل کروں گی اب دیکھیں بلکل پرفیکٹ کلر نظر آ رہا ہے جیسا بزار کی آئسکریموں میں ہوتا ہے تو لیجے جناب یہ اس ٹیپ بھی مکمل ہو چکا ہے اب اسے فریزر میں کم از کم چار گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تو چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آئسکریم تقریباً حاف جمی ہوئی ہے اسی پوزیشن میں اسے ہم بلینڈر مشین میں ڈال کر دوبارہ سے بلینڈ کریں گے یہ اس ٹیپ آئسکریم کے ٹیکسٹر کو سمودھ بنانے کے لیے اور آئسکریم میں کرسٹل بننے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہی تھوڑی سی محنت رنگ لائے گی تو میں نے بلینڈر مشین میں اسے شفٹ کر دیا ہے اور اب اسے اتنی دیر تک بلینڈ کرنا ہے کہ جمی ہوئی آئسکریم بلکل سمودھ بیٹر کی شکل اختیار کر لیں تو فائنلی بیٹر بلکل تیار ہو چکا ہے اور اسے آپ کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں شفٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹیکسٹر کتنا سمودھ اور کیریمی ہے اسے پانچ چھ دفعہ ٹیپ کر لیں جس طرح سے کیک کے بیٹر کو ٹیپ کرتے ہیں میں یہاں کلنگ ریپ کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ برق جمعنے سے محفوظ رہے اسے پورا کور کر کے کٹنگ کر لوں گی اور اسے ڈھک کر کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی اور اسی طرح سے باقی بچا ہوا بیٹر بھی دوسرے باکس میں شفٹ کر دوں گی اور اسے ٹیپ کر دوں گی اور اسی طرح کلنگ ریپ کر کے ڈھک کر اسے بھی کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی تو فائنلی پہلا باکس نکال لیا ہے آئس کریم بلکل جم کر تیار ہو چکی ہے اور آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کتنی زبردست آئس کریم جمی ہے یہ دیکھئے کہیں بھی آئس کریسٹل نظر نہیں آ رہے اسی طرح سے دوسرا باکس بھی جم چکا ہے اور اب اسکوپ کی مدد سے اسے آئس کریم کپ میں نکال لوں گی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا ریزرٹ چیک کریں کتنی زیادہ سمود اور کتنا رچ ٹیکسچر آئس کریم کا نظر آ رہا ہے جسے بھی آپ سرف کریں گے وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ گھر کی بنی ہوئی ہے اور مینگو آئس کریم کھانے کے بعد تو تعلیف کیے بغیر رہنا سکے گا یقین کریں کھانے میں اتنی مزیدار ہوگی کہ بار بار فرمائش پر بچے آپ سے یہ بنوائیں گے عام تو سب ہی کو پسند ہوتے ہیں مگر گھر کی بنی ہوئی عاموں کی آئس کریم کی بات ہی الگ ہے مگر شرط یہی ہے کہ ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ مسٹ نہیں کرنا تو دو کب میں نے آئس کریم کی تیار کر لیے ہیں اور اب اس میں ریڈ سیرپ کی ٹاپنگ کر دوں گی آپ چاہیں تو کسی بھی سیرپ کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں چوکلیٹ ونیلہ جو آپ کو پسند ہو تو فائنلی ہماری بہت ہی مزیدار اور یمی مہنگو آئس کریم بلکل تیار ہے اسے سرف کیجئے اور سب سے اہم بات یہ کہ جے پر زیادہ بھاری بھی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ صرف دو عام آدھا لیٹر دودھ اور چار سو گرام کریم سے ہم نے تقریباً دو لیٹر کے قریب آئس کریم تیار کی ہے اور اب وہ گھڑی آ چکی ہے کہ اسے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں ورنہ یہ پگھل جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی یمی بہت آلہ بازار سے زیادہ اچھی مزیدار اور کریمی مہنگو آئس کریم آج ہی ضرور ٹرائی کیجئے ریسپی پسند آئے تو فرینڈ اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں اس کے ساتھ ہی افشاں کو دیجئے اجازت پھر حاضر ہوں گی مزیدار ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں بھی امان اللہ بہت خیال رکھیں